جی تو الحمدللہ سب ساتھ ہم پہنچ چکے ہیں اور سبحان اللہ کیا خوبصورت جگہ ہے پہلے تو میں ہوتل پہ رکھا وہاں میں نے سوچا کہ یہ پتہ نہیں کیسی جگہ ہے مجھے وہاں پیسے لگا کہ شاید غلط ہے کہ یہاں پر آ کر تو پتہ چلا ہے تو بہت ہی خوبصورت ہے بہت خوبصورت ماشاءاللہ یعنی دل کرتا ہے بندہ یہاں پہ بیٹھے اور دیکھتا ہی رہے یعنی خوبصورت درخت نیچے گرین پلیٹو ہے نیچے سب یہ گاؤں ہیں بہت خوبصورت گاؤں ہیں بہت ہی خوبصورت یعنی اسے کہتے ہیں دل کو مح لینے والے مناظر ہیں یہ سب بہت خوبصورت یہ جی سب سات کے علاقے میں اس کے مضافات میں اس کے گاؤں میں ایک چھوٹی سی جھیل ہے اس کی طرف میں نے سفر کا ارادہ کیا اب اس طرف جا رہے ہیں اور راستے میں چھوٹے چھوٹے گاؤں بہت خوبصورت سے اور دونوں طرف یہ بلکل گرین پلیٹو اور چڑھتے ہوئے جانور یہ ہے نیچے بستیاں اوپر پہاڑ تو ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت مناظر ہیں بہت ہی خوبصورت اور دیکھنے سے جی تو سب سات کے گاؤں میں سے ہوتے ہوئے اب ہم الحمدللہ کیرہ گول جھیل میں پہنچے ہیں تقریباً انتالیس منٹ کی ڈرائی پر تھی پچیس کلومیٹر کے قریب مختلف گاؤں سے ہوتے ہوئے سو یہ ہم جھیل میں آئے ہیں سفر تو خیر کافی اونچا نیچا ڈائیں بھائیں گھاڑیں بہت الحمدللہ چونکہ ہم صاحب دے رہے کہ ماؤنٹین ڈرائیور تو میں نہیں ہوں لیکن یہ ہے کہ تھوڑا سا کہہ سکتے ہیں کہ تھوڑا سا ایڈوینچرس سا یہ یہاں پر جنگل ہے بسیقلی نیچنل پارک انہوں نے اس کو ڈیکلیئر کیا ہوا ہے اور یہاں پر انہوں نے یہ فسیلٹیز پروائیڈ کی ہوئی ہیں جھیل کے لیے اور اس وقت خیر موسم تو تھنڈا ہی ہے یہاں پر کیونکہ یہاں پر تو یہ سردی ہیں یہ چلتی ہیں اور میں نے اس سے پوچھا جہاں پر میں رکھا ہوں کہتا ہوں یہاں تو سارا سال موسم تھنڈا رہتا ہے یہ جھیل ہے جسے ابھی میں بہائیرہ کہتے ہیں چھوٹی سی ہے لیکن خوبصورت ہے چاروں طرف سے خوبصورت درختوں نے اور پہاڑوں نے اس کو گھر رکھا ہے یہ ہے جی کہہ رہا گول لیک جھیل کا پانی اتنا ساف ستھ رہا ہے اس میں مچھلیاں نظر آرہی ہیں ماشاءاللہ یہ کچھ اورنج اور یہ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جی تو اب ہم جھیل سے واپسی کی طرف ہیں اور یہ وہ راستہ ہے جہاں سے ہم واپس سوسات کے علاقے میں جائیں گے جہاں پر ہمارا ہم نے ہوتل لیا تھا وہاں پہ جہاں پہ ہم رکے ہوئے ہیں تو اب ہمارا واپسی کا سفر ہے توڑی دیر گزاری جھیل پر ہم نے اور ماشاءاللہ خوبصورت تھا موسم بھی ٹھنڈا ٹھنڈا لگ رہا تھا تو اب ہم واپسی کی طرف ہیں الحمدللہ یہ انٹری گیٹ ہے یہاں کا جہاں سے انہوں نے پچیس لیرہ ٹکٹ لی تھی اندر جانے گی کیونکہ اندر نیشنل پارک بھی ہے تو یہ ہمارا اب واپسی کا سفر ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ حفاظ فرمائے آمین جی تو اب ہم ایک گاؤں میں سے گزر رہے ہیں جاتے ہوئے واپسی کی طرف ہمارا سفر ہے اور گاؤں کا رستہ ہے جی تو گاؤں کا یہ سفر ہے اب یہ ماشاءاللہ گاؤں ہیں اور یہ دیکھیں کھیتوں کی بیریکیشن ہوئی ہے یعنی کھیتوں کو ایک دوسرے سے الگ کرنے کے لیے انہوں نے یہ باڑیں لگائی ہوئی ہیں جسے ہم باڑ کہتے ہیں یہ ماشاءاللہ کسان جا رہے ہیں بڑے مارڈرن قسم کے ہمارے ہاں تو کسان ہم پہچان لیتے ہیں یہاں کسان ہی پہچانے جاتے ہیں کسان ہے کہ کون ہے اچھا یہاں پہ قبروں کا میں نے محسوس کیا ہے کہ لگتا ہے جس کی قبر وہ اپنے گھر کے پاس ہی بنا لیتا ہے اور پھر صبح و دوپیر شام جب دل کیا دعا مانگ لی بارالخیر یہ چونکہ یہاں پہ کچھ جگہیں ایسی ہیں کہ یہاں پہ قبرستان بنانا ایک مشکل عمر ہے میرے خیال ہے کہ اس لیے ایسا ہے کیونکہ میں نے پاکستان میں بھی شمالی علاقے جات میں کچھ ایسا دیکھا ہے کہ وہ قبریں قریبی گھروں کے بنا لیتے ہیں بارال یہ ایک گاؤں ہے اور ماشاءاللہ کھید آپ دیکھ لیں بڑے ساپ چھتری اور یہ بڑے خوبصورت درخت ہیں اور ایک ٹریکٹر ٹرولی ترکش ٹریکٹر ٹرولی آرہا ہے یہ ترکش ٹریکٹر ٹرولی گزرا یہ ایک گاؤں آیا تھا ابھی آگے ایک بڑا گاؤں آئے گا وہ بھی دیکھیں پلیٹو کتنا گرین ہے ماشاءاللہ بلکل سر سبز بہت برائٹ سبزہ ہے اور دل کرتا ہے بس بندہ یہاں گاڑی روکے اور بیٹھا رہے کافی دیر جی تو اب ہم نیچے جا رہے ہیں تو جاتے جاتے سامنے بڑا ایک برف پوش پہاڑ اور ساتھ گرین پہاڑ اور اسی طرح بیج میں کھائیا کھائیا دونوں طرف سڑک کے ترخت اور بڑا ہی خوبصورت جو ہے وہ منظر ہے اور اس وقت اثر کا وقت تقریبا یہاں پر ہونے والا ہے یہاں پر ابھی اثر کا وقت ہونے والا ہے چار بج رہے ہیں مغرب یہاں پر ساڑھے سات بجے ہوتی ہے تو یعنی ابھی تین ساڑھے تین گھنٹے مغرب ہونے میں ہیں اس لئے اب یہ صورت بھی ماشاءاللہ اپنی پوری روشنی پر ہے اور البتہ اس کی روشنی توڑی ٹھنڈی ہو رہی ہے یہ بڑا خوبصورت مناظر ہے ہم یہاں سے گزرتے ہوئے جا رہے ہیں اور اللہ طرح سے دعا بھی ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کی مقدس فرمائے سفر میں کھی جانی والے دعائیں قبول ہوتی ہیں اللہ طرح ہم سب کے لئے آسانی آتا فرمائے ہم سب کو خوبصورت جنتوں میں داخل فرمائے آمین جی تو واپس جاتے جاتے راستے میں مجھے خوبصورت سا ایک سین محسوس ہوا کہ کچھ سرسب سا یہاں پہ خوبصورت سا پلوٹ ہے اور اس کے ساتھ نالہ بہ رہا ہے کوشش کرتے ہیں اگر ہم نالے کے قریب جا سکیں اور کچھ اس کو ہم ریکارڈ بھی کر سکیں اور محسوس بھی کر سکیں شور تو یقیناً آپ کو اس کا سنائی دے ہی رہا ہوگا پانی کا یہ جی سبحان اللہ یہ خوبصورت یہ باتی ہے چھو وائف نے ایک دفعہ کہا کہ ایسے لگتا ہے جیسے درختوں کی سٹریکنگ ہوئی ہوئی ہے واقعی کچھ ایسا ہی لگتا ہے کہ درختوں کی سٹریکنگ ہوئی ہے جیسے خواتین سٹریکنگ کرتی ہیں یہ جی خوبصورت درخت گراس گھاس اور یہ ایک شور مچاتا پانی کا نالہ اور یقیناً اس کا پانی جو ہے وہ شدید تھنڈا ہوگا کیونکہ یہ اس کے پیچھے سب گلیشئرز ہیں پھر یہ چشم بھی ہے پہاڑوں کا پانی بھی اس میں آج حامل ہوتا ہے اور جیسے نالے کے کنارے پہ جا کے تھوڑا سا پانی کو محسوس کرتے ہیں اس کا ٹیمپریچر اس کی مٹھاس سبحان اللہ اچھا یہ شور ایسا ہے پانی کا یہ کہ برا نہیں لگتا ہے کانوں کو یعنی تکلیف نہیں دیتا اس کے پاس اگر آپ بیٹھ جائیں یہ ہے جی پانی بہتا ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم پانی تو نمکین سا ہے چاہید یہ یہ برف پہولا پانی ہے بارال زبردست سین بن رہا ہے آشاءاللہ ماشاءاللہ خوب طورت پانی پانی بہتا ہوا آواز واہ جی واہ کیا نیچرل انوائرمنٹ ہے کیا اللہ سبحانہ وتعالی کی قدرت ہے اوکے جی اب ہم وہاں سے نیچے کو اتر آئے ہیں پھر ایک گاؤں میں داخل ہو رہے ہیں دیکھیں یہ گاؤں کی سڑک ہے اور کیا خوبصورت دونوں طرف سے درختوں نے اس کو گھیرا ہوا ہے یہ گاؤں کے علاقے میں ہم داخل ہو رہے ہیں دوبارہ سے اور سیم ہمیں پلیٹوز ملیں گے بڑے خوبصورت درخت اور خوبصورت گرین ری بہار کا بھی بڑا ایفیکٹ ہے کیوں میم ہے نا بہار کا بھی بہت ایفیکٹ ہے کہ بہار کا موسم ہے تو اس لیے یہ جو سبز پتے ہیں وہ بلکل تازہ تازہ کھلے کھلے لگ رہے ہیں جی تو یہ ایک مزید ایک گاؤں آ گیا پیور گاؤں اچھا یہاں پہ یہ لکڑی کا کافی یہ ہے لکڑی شکڑی کاٹتے ہیں اور شاید اسی کو یہ سردی کے لئے استعمال کرتے ہیں سردی سے بچنے کے لئے گاہیں شاہیں چر رہی ہیں ماشاءاللہ بڑی ازادی کے ساتھ قدرتی گھاس جو ہے وہ ملا ہوا ہے گاؤں کو گاہیں اپنی چھلے جا رہی ہیں یہ جی ایک گاؤں ہیں ابھی ہم گاؤں سے ابھی ایک دو گاؤں آئیں گے ایک یہ ہے شاید ایک عدد آگے اور ہے لیکن یہ سب خوبصورت سوادیاں ہیں کسان بھی بڑے انگیزی موٹر ہیں کوٹ شوٹ پینٹ کے کھڑے ہوتے ہیں پینٹ کوٹ ہیں پہچاننا مشکل ہو جاتا ہے کسان کون ہے چودری کون ہے کسان کون ہے ہمارے ہاتھیں چودریوں کے کپڑے ہیں ملکل جناب ان پہ مٹی بھی نہیں لگی ہوتی یہ پانی کے بھر کے اس طرح برطن یہ رکھے رہتے ہیں اور گاؤں ایسے پیتی رہتی ہیں مجھے تو لگا بھی مارنے لگی ہیں لیکن لگتا ہے یہاں کی گاؤں جو ہیں ان کو معلومات ہیں کہ یہ گاڑیں شاڑیں آتی جاتی رہتی ہیں سو جی یہ گاؤں ہے پاڑے لگی ہوئی ہیں اپنے اپنے کھیتوں کے باہر کہ یہ کھیت ہے اچھا شاید باڑ اس لیے لگائی ہوگی کہ یہ گائے جو ہے یہ فری چرنا نہ شروع کر دے کیوں گائے نے کسی سے پوچھ کے تھوڑی جانا ہے کہ میں اندر جاؤں یا نہیں جی تراب ہمیں اس کو جگہ دینی ہوگی آو جی آو آو جی تسی آو تسی لنگ جاؤ ساڑی خیر ہے تسی لنگ جاؤ جی ساڑی خیر ہے لیں جی اب ہم ہم نے جگہ دے دی اچھا ویسے الحمدللہ میں نے یہ نوٹ کیا کہ پورے سفر میں جب بھی کئی جگہ دینے کا موقع ہے نا تو جگہ دینے کیلئے کوئی نہ کوئی ہمارے پاس پوزیشن ہوتی تھی کہ آسانی سے ہم جگہ دے پاتے تھے کیوں جی میں سے یہ بات آپ نے نوٹ کی سی چلے ماشاءاللہ کاکہ بے کاکہ بے یہ ہے گاؤں کا نام کاکہ بے اللہم مغفر لی یا اللہ ان میت شدگان کی مغفر فرما جو ان قبروں میں موجود ہیں قبرستان یہاں پہ بھی اچانک آ جاتے ہیں کیونکہ یہ تو جگہیں ایسی ہیں پہاڑی سلسلہ ہے جگہ بھی بہت مختص سی ہیں میرے جی اس گاؤں میں سے گزر رہے ہیں مرگیاں شرگیاں اپنی مرضی سے پھر رہی ہیں انجوائے کر رہی ہیں مرگی ریس لانی میرے نال مرگی نے لگتا ہے ریس کا پروگرام بنایا تھا چلو بھئی ککڑ جی تو اس سے بہت لی رہا دے پہنے سا نو شہرے جی بہرحال ماشاءاللہ بہت اچھا انوارمنٹ ہے اب دیکھیں یہ بھی گاؤں ہیں اتنا ساف ستھرا گاؤں ساف ستھرا گاؤں لیں جی ہمیں رستہ دے لیا اللہ تعالی ہمیں بھی جزاد ہے اور ان کو بھی جن کو رستہ ملا ایک سبیل لگی ہوئی ہے سامنے یہ پانی کی سبیل یہ ایک ان کا عثمانی سلسلہ ہے ان سبیلیں لگانا نا پانی کی تاکہ مسافر کو یہ آتا جاتا پیدل چلتا پانی پی لے آرام سے یہ بڑا اچھا مجھے لگا ان کا یہ سلسلہ خیر اللہ تعالی ہمیں بھی توفیق دے ایسا کام کرنے کی سانو تیر اوڑا ہندہ ہے لوگ ٹوٹیاں ویڈ کٹ کے لے جاتے ہیں گلاس لے جاتے ہیں ٹوٹیاں اتار لیتے ہیں مسجدوں سے اتار لیتے ہیں تو سڑک گلی پہ لگی کیا مسئلہ ہے کیوں مس کولر ہی نہیں اکھیڑ کے لے جائیں دل تو کرتا ہے کئی جگہ پہ کئی لوگ لیکن پھر لوگ سوچتے ہیں کہ یار ہم لگائیں گے تو یہ لوگ کولر ہی اکھیڑ کے لے جائیں گے مجھے ترکی شمہ جی روڑ پہ چل رہی ہیں ماشاءاللہ ساری کام کرتے ہیں بچے بوڑے بزرگ درمیانے یہ والا مجھے بڑا زبردست لگا ہے جو پانی پھلان پینے کا نا جانوروں کا یعنی انسانوں کے لیے تو سبیلے ہیں یہ ہیں جانوروں کے لیے بھی ہیں مجھے ان کا بوڑ نہیں ہے ہٹنے کا لے جی گائے یہ بیل ہے یہ گائے ہے بچڑا ہے اس کو اٹک گیا وہ کہتا ہے میں نہیں ہٹنا جہاں تو سی جو مرضی کرو بڑی شرافت سے ہم نے بے بڑے آرام سے گزارا کہ گائے ہمارے گلے بھی نہ پڑ جائے لیراز کی انکل نے کہنا جی ہے کڑو پیسے ہونے لیراز کڑو اتنے سارے میری توسی گاں جڑی ہے اور زخمی کرتی بچ ویسے ما شاء اللہ بہت خوبصورت گاؤں ہیں کیوں جی میں ایسے ہی آنا اچھا گھار بیروں نے اپنے کھیتوں کے اندر ہی بنائے ہوئے ہیں اپنے کھیت ساتھ ہی گھر اسی کی بار اپنی بار گھر کی پارکنگ بھی گاڑی کیا لگ سے اچھا میں نے نوٹ کیا ہے کہ لوگ یہاں پہ چیختے ہیں ڈیزل بہت مہنگا ہے بنزین بہت مہنگا ہے اس کے باوجود یہاں پہ اکثریت کے پاس گاڑیاں ہیں تو اس کا مطلب گاڑیاں پھر گورنمنٹ نے ٹیکسز اس کے کم رکھے ہوئے ہیں تب ہی یہ ممکن ہو پایا ہے کہ لوگوں کے پاس آرام سے گاڑی کی سہولت موجود ہے سو چیز گوڈ سلطان حمید صاحب کھڑے ہیں کوئی مجھے لگتا ہے ایک گاؤں ہم نے دو گاؤں مکمل کر دی ہے شاید کوئی اور گاؤں آئے گا جی ادھر تو بھیڑیں چر رہی ہیں ماشاءاللہ یہ گھڑریہ صاحب بھیڑیں چر آ رہے ہیں بھیڑیں بھی شرافت سے چر رہی ہیں بھیڑوں کی آواز میں ساری بھیڑیں ہیں بکریاں ادھر ویسے میں نے کم دیکھیں بہت کم دیکھیں ہیں اس لئے بھیڑیں اچھا یہ گوشت بھی بھیڑ کا ہی کھاتے ہیں اور بکریاں یہ کم جو ہے بکریوں کا گوشت کم کھاتے ہیں بھیڑوں کا ہی گوشت کھاتے ہیں یہ زیادہ کیونکہ میں نے ریسٹورنٹس میں جتنے بھی ہیں بھیڑوں کے بارے میں ہی ان کے گوشت کسی کا بھیڑ کا ہے بکری تو شاید نہیں یہ دیکھیں یہ جی پلیٹو ہے بہت خوبصورت یہ سین بنے ہوئے ماشاءاللہ سبحاناللہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے اس طرف روشنی پڑ رہی ہے اس لئے صحیح نظر نہیں آ رہا البتہ اس طرف سے صحیح نظر آ رہا ہے یہ کتنا خوبصورت لگ رہا ہے سبحاناللہ ماشاءاللہ جی کیا سین ریاں ہیں سبحاناللہ یہ سوسات کا علاقہ ہے اور مجھے بہت پسند آیا ہے یہاں کی واقعی جو سین ہیں وہ سبحاناللہ قابل تعریف ہیں الحمدللہ سب تعریفیں اللہ سبحانہ و تعالی کی ہیں جس نے یہ ترہ ترہ کے موسم ترہ ترہ کی جگہیں ترہ ترہ کے علاقے جو ہیں وہ بنائے ہیں اپنی قدرت سے یہ جی بہت ہی خوبصورت ہے یقین کریں میرا میں خود کو روک نہیں پا رہا ہے اس کو ریکارڈنگ کرنے یا دیکھنے سے اور کہ بھئی میں کیسے اس کی ریکارڈنگ روک دوں بہت ہی خوبصورت اچھا گاؤں دیہاد گلیشئر پہاڑ توٹلی یعنی سبحاناللہ یہ اللہ تعالی کی قدرت ہے بہت ہی خوبصورت مناظر ہے مجھے نہیں امید تھی کہ میں شاید اس ٹرپ پر اتنا خوبصورت علاقہ بھی دیکھ پاؤں گا کیونکہ نارملی یہ اتنے فیم میں نہیں ہوتے ہیں یہ علاقے بہت ہی خوبصورت علاقہ